بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب خائصے ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں آلو کی بریانی جو دیکھیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر رہی ہوں اگر میں نے ایک کلو آلو لیے تھے اور چار عدت میں نے پیاز لیے تھے بڑے میں نے اس کو سلائس میں کاٹ لیا اور چار عدت میں چماتے لیے تھے وہ بھی بڑے وہ بھی میں نے کاٹ لیا اور مسالوں میں لے رہی میں گرم مسالوں میں بسم اللہ دیکھیں جواتری سٹار اور تین تیس پاتھ اور دو چکن کیوپس چار بڑی لائچی اور تھوڑی سی لاؤنگ اور یہ ڈالچینی ایک ٹکڑا ڈالچینی کا ایک بڑا تھا اور تین چھوٹے تھے بڑا ہوگا تو آپ دو ہی لے سکتے ہیں اور ایک ٹی سپن بڑھ کر وائٹ زیرہ اور شہہ زیرہ کٹی بھی لائل مرچی ایک ٹی سپن اور پیسی بھی ایک ٹی سپن اور زیرہ ایک ٹی سپن پساوہ ایک ٹی سپن دھنیا پورڈر اور ایک ٹی سپن حلدی اور ایک ٹی سپن بلک پیپر اور یہ میں نے لیا دو نیبو لیے اور آٹھ آٹھ میں نے ہری مرچی لیے اور ایک میں نے عملی لیتی آدھی عملی لیتی اس کے میں نے بھگو کے پانی میں رکھ دیئے سب سے پہلے ہم آلو میں ہم کلر کر لیں گے اس کے میں تھوڑا سا فروٹ کلر ڈال کے اس کو ہم پانی میں بھگو دیں گے کلر والے میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور میں نے تیل چڑھا دیا میرا تیل اچھے سے گرم ہو گیا اس کے اندر میں پیاز ایٹ کروں گی بسم اللہ رحمان رہی سب سے پہلے تو میں کلر کے لیے بنا دیتی ہوں اس کو اچھے سے ہم تھوڑا سا کلر میں اور میں نے لسن رکھ بھی لیا ایک سپون لسن ہے اور ایک سپون لد رکھ دیکھئے میں نے کلر بنا دیا اور میں اس کے لئے اٹ کر دوں گی میں اس کے لئے پانی بھی جا دوں گی دیکھئے میں اس کے لئے پانی اٹ کر دوں گی اور یہ جو ہم نے آلو لیا تے اگر ہم اس والے بول میں اٹ کریں گے تو اس کے لئے کلر آ جائے گا تو اس لئے اس والے کٹورے میں ہم اٹ کر دیں گے سبھی آلو بسم اللہ رحم 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 دیکھے سبھی آلو اس میں اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اس کو سبھی آلو کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے اس میں کلر آ جائے گا بہت اچھا لگے گا دیکھئے میں نے سبھی آلو کو ڈیپ کر دیا کلر آلے پانی میں اس کو ہم سائٹ میں کر دیں گے ابھی ہم بنانے کی طرف چلتے ہیں دیکھئے میں نے دو کپ تیل لیا تھا ہم پیاز اٹ کر دیں گے جیو دج sen بسم اللہ، ڈیپ کر دیں گے آپ نے سب سےPIاز کر دیں گے اس کو سب سےavilion کہ فورا اس کو مکس کر دیں گے اس کیا�� hikeavan ہے اس جائے ہمارے بینک جائے نمیدے یہ ضرورت جائے آپ کو دیں گے سلسل رحم ڈیپ کر دیں گے جیسے بن کر دیں گے ان تھے ڈیپ کر دیں گے کھڑے مسایلی نہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ زیرہ بھی ایٹ کر دیں گے اور یہ بلک زیرہ بھی ایٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سان بھون لیں گے اچھے سے کھڑے مسالوں کو اچھے سے بھون کے اس کے بعد میں اس کے لسن رکھتے پیسٹ ایٹ کروں گی لیکن میں لسن رکھتے پیسٹ ایٹ کروں گی ملون رکھتے پیسٹ ایٹ کریں گے تو اچھے پیسٹ ایٹ کریں گے میں لائل مرچے ایٹ کروں گا تو اچھے سے ساتھ کریں گے میں چندھ چماثروں میں آلو آپ کو دکھا دیا آلو آپ کو آلو آلو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ ماشاءاللہ آلو کا کلر بہت اچھا آگیا یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا آج تو ہم نے چکن تو لینے گیا ہمیں چکن بھی دی نہیں تو میں نے کہا چلو میں آلو کی بریانی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آلو کی بریانی میں نے پہلے بھی بنایئے ماشاءاللہ بہت اچھی بنتی ہے دیکھیں میں اس کے لئے تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے سی مشین میں آدھا کپ ایکٹر کی سکچے سن مکس کر کے اٹھ کر دیں گے دیکھیں میں اس کے لئے پھانی آٹھ کریں گے بسم اللہ رکھمان رہی اور یہ میں نے کچھ کڑی پتہ لیے تھے پتے وہ آٹھ کر دیں گے اس میں نیبو ہم بعد میں آٹھ کریں گے ابھی نہیں آٹھ کریں گے اور ساتھ میں اس کے اندر یہ میں نے ہری مرچی وہ بھی آٹھ کر دوں گی پچھے سے مکس کریں گے اور میں نمک آٹھ کروں گے نمک اپنے تیز کمتابک ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اور میں دو چکن کیوس بھی آٹھ کر رہی اس میں میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا اس کے لئے کوان رہی اور میں اس کے لئے آدھا ٹی سپن گھرم مسالہ بھی آٹھ کروں گے میں نے ایک پاو دائی بھی لئے آدھا ٹی سپن میں اس کے لئے گھرم مسالہ آٹھ کر رہی گرم مسائل اٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے بونیں گے مسائل آلو کو مسائلوں میں اور میں اس کے لئے نمک بھی اٹ کر دیں گے اور میں ساتھ میں اس کا پانی بھی ویل کرتی چاولوں کا میں نے ایک کلو چاول لیا تھے ان کو میں نے دو گھنٹے بگو کے رکھ دیا سیلا رائز سیلا چاول لیا تھے میں نے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ اس کے خوشپو تو بہت اچھی آ رہی ہے مسائلوں کی ابھی تو میں نے اس کے اندر سے لسن ادھک ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ تک ایسے کور ہی کریں گے اس کو دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے میں نے اس کو کور کر کے بنایا تھا اس کو کور کر دیں گے اب میں اس کے اندر ٹماڈ رائز کر دیں گے اس میں اور ساتھ میں نیبو بھی اٹ کر دوں گے میں نے اس کو گول گول پاٹ دیلتے لیمن کو پسی بھی لال مرچی ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون وہ کٹی بھی ڈالی تھی یہ پسی بھی اٹ کر دیں ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون سکہ دھنیا ایک ٹی سپون پساوہ زیرا ایک ٹی سپون اور بلیک پیپر ایک ٹی سپون سپون سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ رکمان رہی تب تک بھونیں گے جب تک کہ ہمارے اچھے سے ٹی سپنی ہو جاتے اور ہمارے آلو اچھے سے گھل نہیں جاتے تو میں اچھے سے بھون کے اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی بسم اللہ رکمان رہی اب ما شاء اللہ ہمارا مسالہ بھی بہت اچھا بن رہا ہے بسم اللہ جو میں نے املی دی تھی اس کے میں بیس بکا لوں گی املی کا پل پیٹ کر دیں گے اس میں اچھے سے ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے بہت اچھے سے گھل جائیں گے اس کے بعد میں اس کے لئے دہی ایٹ کروں گی ببینی بھنٹ 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 دیکھیں میں اس کے اندر املی ایڈ کر رہی ہوں یہ میں اس کو اچھے سے بونڈ لیں گے میں اس کے اندر ایک اٹھوڑی پانی بھی ایڈ کر دوں گی ملچے مسالہ ہمارا لگنا جائے بسم اللہ راک ماند رہی میں سب مسالہوں کو اچھے سے مکس کر کے پانچ سے چھوڑنٹ تک کور کر دیں گے جب تک کہ ہمارا ٹوڑی پانی بھی اٹھ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ راک ماند رہی اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے اچھے سے ہم پکا لیں گے جب تک کہ ہمارا ٹوڑی آلو اچھے سے گھلنی جاتے تب تک میں اس کو کور کر دیں گے دیکھیں ہم نے پانی چڑھا دیا میں اس کے لئے گرم مسالے اٹھ کر دیں گے دو تیز پتے بڑی دالچینی بڑے ہوتے تو آپ دو لے لیں اور تین سٹار لیے وائٹ کر دیں گے indigo سٹار لیے وائٹ کر دیں گے اور آدھا ٹی سپن بڑ سیرہ اور آدھا ٹی سپن بڑ takı سیرا اور دو لے لے ہوتے دیں گے دو لے ہوتے دیں گے اس کو بھی اگر کر دیں گے ہم کور کر دیں گے اس کو بھی ہم کور کر دیں گے چیزے پانی میں بھی نہیں خات رہی ہم چیک کریں گے اپنے مسائلہ کو چیک کریں گے ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے مسائلہ کتنا اچھا بن گے بہت اچھے سے سوفٹ ہو گے میں اس کے اندر دائی ایڈ کروں گی کروں گے میں اچھا مکس کروں گے میں اس کو اچھے سے مکس کریں گے 내 خود کو اچھے سے مکس کریں گے دائی ٹھیک چیز میں سے ہمارے دائی ٹھیک ہے ہمیں اچھے سکیزوں کو precious نIF رہے دائی ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ابھی اور اس کو ہم واپس کور کر دیں گے تب تک پکائیں گے جب تک ہمارے دائی کا اچھے سے پانی کشک نہیں ہو جاتا اس کو اچھے سے ہم ابھی میں اس کو کور کروں گی اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اور میں اس کو کور کر دوں گی اور اپنے آلو بھی چیک کریں گے ہمارے آلو جیسے اچھے سے اس میں دائی میں پانی کشک ہو گیا اس کے بعد ہم آلو چیک کریں گے اس کو میں کور کر دیوں گے اس کے پانی کو چیک کریں گے ماشاء اللہ بہت اچھے سے ہمارا پانی چاولوں کا بوائل ہو گیا بسکویا پر اچھے في لائے ماشاء اللہ بہت اچھے سے پیل ہو گیا اور میں اس کے لئے چاولے کر دوں گی دیکھیں اس کے لئے چاوہ سبھی اٹھ کر دیں گے اچھے سے اچھے سے پانی ہم چھان کے پر اٹھ کریں گے بسم اللہ رکھ مان رہی ہم میں اس میں نمک بھی اٹھ کر دوں گی دیکھیں ہم نے سب چاوہ اس میں اٹھ کر دیا بسم اللہ رکھ مان رہی اچھے سے مکس کریں گے اور میں اس میں نمک کریں بسم اللہ رکھ مان رہی پانی میں تیز ہوگا تو چاوہل میں ماشاء اللہ بہت اچھا سا ہے چاوہل میں اچھا سا پانی میں تیز ہوگا چاوہل میں بلکو اچھا سا برابر مکس ہوگا بسم اللہ رکھ مان رہی بسم اللہ رکھ مان رہی اور ماشاء اللہ ہمارا مسالہ بہت اچھا سا بن گیا دیکھیں اوئل آگیا اس کے اوپر اپنے آلو کو چیک کریں گے ہم نے کبھی بسم اللہ رکھ مان رہی ہمارے آلو کیسے اچھے گل گئے دیکھیں ماشاء اللہ اچھا سا آلو گل گئے جب بچے کچھ ہوں گے وہ تو دمیں بھی کر جائیں گے اب میں اس کا چولہ بن کر دوں گے ہمارا اس میں اچھے سا مسالہ بھون گیا ہمارا اور میں اس کے اندر دھنیا اور پدینہ اچھا کروں گی دھنیا پدینہ اچھا دوں گی اب میں دھنیا اچھا اور پدینہ بھی اچھا کریں اس میں ماشاء اللہ مسالہ بہت اچھا ہمارا بھون گیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور میں اس کا چولہ بھی بند کر دوں گے میں نے اس کا چولہ بند کر دیا تب تک ہمارے چاول اچھے سے بہل نہیں ہو جاتے اس کے بعد ہم باقی آپ کو ساب بتائیں گے بہت اچھے سے ہمارے چاول کھو گئے اس کو ابھی ہمیں چھان لیں گے باقی پھر آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں ہم نے بہت اچھے سے چاول اس کو چھان لیا ابھی ہم اپنے بریانی تہہ لگائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ ہمیں بریانی تہہ لگائیں گے بسم اللہ رکھ مانزہیں سب سے پہلے ہم اس کے چاول اٹھ کریں گے دیکھیں اس کے چاول اٹھ کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے مسالہ بنائے بسم اللہ رکھ مانزہیں وہ اٹھ کریں گے اس میں اس کو چھسم سبھی مسالہ دیکھیں اس کو چھسم چاول اٹھ کریں گے بسم اللہ رکھ مانزہیں دیکھیں دیکھیں ہم اس کے اندر چاول اٹھ کر دیں گے اس میں چھے سے چاول سب ہی پھلا دیں گے اور میں مسالہ اٹھ کروں گے اس میں بسم اللہ رکھ مانزہیں دیکھیں سب مسالہ اچھے اسے اس میں پھلا دیں گے دیکھیں 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 میں نے اس کے اندر چاول اٹھ کر دیا مسالہ دوسرے میں چاول اٹھ کر دیں گے اس کے بعد میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی اور میں اس کے اندر کلر بھی اٹھ کروں گی بسم اللہ رکھ مانزہیں دیکھیں سب ہی چاول اس میں اٹھ کر دیں گے بسم اللہ رکھ ماندہ بسم اللہ سبی چاول ہم اس میں اچھے سے اٹھ کر دیں گے اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے 15 min تک اچھے سے اس میں دم آ جائے گا پانچ میں توہ میں آئے گا اس کو توہ پہ رکھیں گے اس کے بعد ہم آچ سلو کر کر اس کو دس میں 15 minute تک بہت اچھے سے اس میں دم آ جائے گے دیکھیں ہم نے چاول ہے اس میں اٹھ کر دیں اس کو اچھا سے پھلا دیں گے اور میں اس کا کلر راڈی کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا اس کے لیے میں نے توہ رکھ دیا اور میں اس کے اندر آدھا چمچہ میں نے اس کے لیے کیوریہ سن سیٹ کیا اور آدھا چنچہ کلر راڈ کیا اس کو اچھا سین میں نے مکس کر دیا کر دیں گے اس پر بسم اللہ رکھا ہمارے میں کور کر دیں گے اس کے اوپر کپڑا لگا کے پھر میں اس کو کور کر دوں گی اچھے سے کپڑا سیٹوں میں پر کر دیں گے کپڑا ہمارا جلنا جائے کندوری بسم اللہ رکھا ہمارے میں ابھی اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے اور میں اس کے اوپر کوئی وزن رکھ دوں گی اچھے سے دم آ جائے مارچہ لوگوں ماشاءاللہ مائے بریانی کو بہت اچھے سے دم آ گیا ابھی اس کو ہم دیش آٹ کرتے ہیں میں نے اس کا چھوڑا بھی بند کر دیئے دیکھیں میں نے دیش آٹ کر لیے آلو کی بریانی ماشاءاللہ بہت اچھی بن گئے امید کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی پسند آئی ہوگی اور جو میں چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمٹ کر کے ساتھ ہی بیل اک کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو بھرات ملتی جائے اور اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تاکہと思います موسیقی موسیقی موسیقی